Game of Thrones تو سب نے دیکھا سنا ہے Crown of Thorns کیا ہے آج Propagation Series کی اپسوڈ نمبر 4 میں ہم Crown of Thorns کی Propagation دیکھیں گے تو کرتے ہیں سٹارٹ اسلام علیکم میرے یوٹیو فرملی ویڈیو میں ہوں مہم مسلمان اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اپنا قیمتی فیڈبیک مجھے کمنٹس کے ذریعے دیے Crown of Thorns اور Euphorbia ملی اس کا نام ہے اور بہت ہی آسانی سے اس کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں اسٹرم کٹنگ کے ذریعے یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیسے میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں یہاں پر اس کی اسٹرم موجود ہے اور کافی اس کے اندر جو ہے وہ سپائنز ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اچھا جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوٹ موجود ہے اور اس میں میں نے نارمل سوائل لے لیا کوئی اس میں مکسچر نہیں ہے فلاں فلاں مٹی لے ہیں اور ایسے گرے میں ایسے گرے میں کوئی اس میں ایسا سین نہیں ہے سمپل آپ کے پاس جو پوٹنگ سوائل ہے اسی وہ آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے جو آپ نے یہ برانچ اپنی کٹ کی ہے آپ کے پاس یہاں پر یہ اسٹم کٹنگ موجود ہے اب سین کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی سپائنز ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا ہے کافی یہ اس کے یہاں سے جو ہے وہ وائٹ کلر کا ملکی سیپ ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا ہے بچوں کے پانچ سے دور رکھیں اس کو تھوڑا پویسنس ہوتا ہے یہ اور اس کے اوپر جو لیوز ہیں ان کو ہم یہاں سے کیا کر لیں گے کٹ کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو گروہ کرنے لگیں تو یہ ہمیں پتہ چل جائے نیو لیوز کون سے ہیں اور یہ پرانے والے جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا باٹم جو ہے ہم نے یہاں سے جہاں سے اس کی کٹنگ کی ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پاٹنگ مکس پاٹنگ سوائل کے اندر جو ہے وہ لگا دینی ہے سیزر کے ستھرو جو ہے وہ میں یہاں پر اس کے جو ہے وہ کٹنگ کر رہا ہوں لیوز کو تاکہ یہ جو پرانے لیوز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ان کو جو ہے وہ فوڈ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی تو روڈ گروہ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی سارے لیوز صاحب نے جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر دینے اور بچے گا آپ کے پاس صرف یہ ایک برانچ تو اس کو جب ہم میٹی میں لگائیں گے تو کافی آسانی سے جو ہے وہ یہ گروہ کرنے لگے گا میرے پاس یہ پلاسٹک پاٹ ہے اور اس کے اندر میں نے سوائل لے لیا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ میں اس کو رکھ کے اوپر سے تھوڑی مزید میں مٹی ڈال دوں گا ہو سکے تو آپ ہول کر لیں اپنی فنگر کو یوز کرتے ہوئے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ مزید جو ہے وہ اگر سوائل ایڈ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اس کو اور جو ہے وہ ایڈ کر دیجئے گا ایک چیز کا آپ نے یہاں پر خاص کھایا لگنا ہے جب بھی آپ پروپگیشن کرتے ہیں کسی بھی اس ٹائم کٹنگ وغیرہ کو آپ لگاتے ہیں تو آپ نے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے اور دوسرا آپ نے لائٹ کا خیال رکھنا ہے ڈائریکٹ سن لائٹ اس کو آپ نے نہیں دینا چاہے یہ آؤڈوری کیوں نہ ہو بات جب آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو ڈائریکٹ سن لائٹ اس کو نہیں دینی ہفتے بعد آپ اس کو رکھ دیں لیکن پہلے اس کو شیڈی ایریہ میں رکھیں جہاں اس کو انڈائریکٹ سن لائٹ جو ہے وہ ملتی رہے ڈائریکٹ نہ ہو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ پانی آٹ کر دوں گا پانی کیونکہ ہم فرس ٹائم اس کو کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ پانی دینا ہے سیکنڈ ٹائم جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو پانی دینا ہے پراپرلی ابھی میں اس کو فل کر رہا ہوں اس سے یہ جی میرا کچھ انڈ ریسلٹ ہے یہاں پر میں پہلے کٹنگ لگا چکا ہوں اس کا یہ ریسلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو لیوز جو ہے وہ اچھے سے گروہ کر رہے ہیں اور کافی سارے میرے برانچے جو ہے وہ اکھی پورٹ میں لگا دی تھی تو اچھے سے یہ گروہ کر رہے ہیں جو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس کے ریڈ سوائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھے سے گروہ کر رہی ہے جو ریڈ سوائنز اس کو آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو آل ریٹ جی آج کے لیے اتنا ہی ہے اور اگر آئی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے کمنٹ کے سریعے اور تینکیو اللہ حافظ